بسم اللہ الرحمن الرحمن الرحیم اسلام علیکم نظرین میں آپ کا دوست آخر محمد عاصف جی راظرین آپ جیسا کہ دیکھ سکتے ہیں میں آپ کو نمہ و علمہ فیوچر پریننگ کے بارے نگتا رہا اور میں ایسی شخصیات سے نمی رہے ہیں جن کے بارے میں پاکستان میں مشہور ہے کہ بہت ہی اچھے پریننگ کر رہے ہیں اور پاکستان اور معاشرین کے لیے بہت کچھ اچھا لے کر چل رہے ہیں آج اسی مارٹ اسی لحاظ سے ہم نے ایک سکالر کے پاس نمی رکھتا ہے جو بہت ہی اہم شخصیت اور بہت ہی اہم شخصیت ہے پاکستان کے حوالے سے یعنی میری مولاد کاسی بنیش شاہ صاحب سب سے پہلے تو بہت شکریہ سر آپ کا اپنے اپنے قیمتی وقت سے ملکتی ہے آئیے ناظرین آئین کچھ ہم بات کرتے ہیں کاسی بنیش شاہ صاحب سے کہ وہ اپنے فیوچر پرمون کیسے بتایا اور اپنے بچپن سے رکر جہاں تک اس طریقے سے رک رکھے کیونکہ ہمارے نوجوانو اکثر وہ ہم نے فیوچر پرمینگ نہیں کر دیا آئیے ان سے welcher جانتے ہیں کہ اپنے فیوچر پرمینگ そر جوا ہے اور اپنے نوجوانے تک کئی سے رکھ رائے پاکے اس آئے آپ نے اپنے بچپن سے دیکھر نوجوانے تک آپ نے اپنے دیکھ کس طریقے سے کی اور اسی کے کریں کہہ پر اپنے لنھہ بلنھہ آپ کا بہت بہت شکریہ آپ کے اس انٹیوبرو کے ڈین کا آتفہ بہت شکریہ میں ایک گاؤں سے میرا قلوب ہوں گزرات کا ایک گاؤں ہے میں نے دنپور کی نام رسکتا ہوگا میری پیدائش مہاں نہیں ہے کچھ پر میں کچھ ہے یہاں ہاں گزرے شہر آگئے یہاں تعلیم کیو کی اور یقین بات ہے اسی تعلیم کے نظام سے ہی ہم گزریں جس کیو قوالیٹی بہت اچھی نہیں جس میں کہلی جیے آپ کو تعلیم کے سالسل کامپلیکس بھی دیے جاتے ہیں اور یہ سارے کامپلیکس بنتے بنتے میں کہیں میں کہیں آپ نے کچھ سٹرنس بجپن سے دیکھتا ہوں وہ تھوڑی سی کی دیفرنٹ تھی میں امیشنیٹی بہت تھا مہمیتی بہت زیادہ تھا اور کہلی جیے کہ خواب پڑھتے کچھ کرنا چاہتا تھا دردے دل تھا آج بھی یہ ٹینی آتا کہ اللہ اس وقت توفید دے جاتا میرا میری زندگی میری انرڈی اس کو تیرے کام پر لگ سکتے ہیں تو آج شیط و بچپن کی طلپی زبان کی دعائیں ساری رنگیں ہیں اور اللہ نے موقع دے دیا بات کرنے کا بات انچانے کا بات کرنے کا تو یہ سفر پر ہی چلتا تھا کہا چلتے چلتے میں زیادہ سندگیدہ پڑھائی تھی میں آتا ہوں اور اور زیادہ سندگیدہ انٹیویٹیو کروں گا اور اس کی مجھے استاد کے، ٹیچرز کے، منٹورز کے، جیسے ٹیچر استاد ملنا شکریہ میری زندگی اور میں تباہی ہوگی سو کہہ لیں جیلے کہ اس چیز نے استادوں نے میرے اندر کی چکے استاد ہو جگایا ان کی کمپنی ہے ان کی سنگت نے میں نے خواب دیکھ پڑھا کہ مجھے پڑھانا چاہیے مجھے قائد کرنا چاہیے مجھے کوچنگ کی طرف آنا چاہیے مجھے تیچ کرنا چاہیے مجھے اپنے آپ کو ڈیووٹ کر دیا چاہیے پڑھا دے جائے تو اللہ نے اس کی ایک شکل بنا دی شروع تو آغاز تو ہیں تدریس سے مزمین کی تدریسی رو کی تھی چیچیں کی تھی فیسے کیمسٹری میں اس پالے جی لیکن یہ بنتے بنتے لایس میں اس کی لئے پر چلا گیا اور اللہ نے اس کی پڑھانا چاہیے مجھے صرف اپنی تلاش اپنے کتاب پر ہے اپنی تلاش کب شروع ہوتی ہے بندے کے حکم جا کرتا ہوتی ہے اچھا دیکھیں اپنی تلاش کا کوئی مخصوص ہوتے ہیں بڑے بڑے بالد لوگ بھی خود کو نہیں جاتے ہیں اور کئی لوگوں کو بڑی جنگیش میں سمجھانا چکے جاتے ہیں اس سوال کا تعلق کو اس سوال کے جواب کا تعلق سنجیدگی کے ساتھ کتنا زیادہ آپ یہ سوچتے ہو سمجھتے ہیں کہ میں کیوں بناوں اور میں نے جانا کیا جانا چاہتے ہیں آپ کی سمت کے ہیں آپ جانا کیا چاہتے ہیں آپ کرنا کیا چاہتے ہیں اونچنا مانا چاہتے ہیں آپ کی منظر کیا آپ کا مقام کیا آپ کتنا سیریوس ہیں آپ کی کاموں اور چیزوں کریں جتنا زیادہ آپ سیریس ہوتے ہیں اتنا زیادہ اللہ کو عیش دیتے ہیں اتنا زیادہ آپ سیریس ہوتے ہیں اللہ اتنا زیادہ آپ کو اس کا جواب دے جیدی میں تو اتنا ہس پر میں tDBH اس بات کی کرتا ہوں کہ اپنی تلاش آپ میں آپ کو جاننے کے لیے تجربی پڑھنی چاہیے لکھوں بھی اللہ سے رواہ ماننے چاہیے جیز درمجہ دے جا گیا اگر آپ کو کام کیا ہے میں نے چانا کیا ہے اچھے صرف یہ کامیابری کا پہلا راز کامیابری کا پہلا راز نو جوانوں کے لئے کیا ہو جاتا ہے ہمارے لئے آپ جنو جوانوں دیکھتے ہیں اکثر سنجیدہ مجھے ہیں میں کیا کروں یہ میں بائیو کروں بائیو پارڈ اور سائس کے طرف جاؤں بائیو کی طرف آنٹسٹری کے طرف جاؤں تو انہوں کو یہ لائم ہوتا ہے نہیں ہو سبتی وہ کیسے کر رہے کے لائم ہوتا ہے اس کا جواب آئیس ہے لائے ہم لاتے ہیں پرینٹ کس چیز ایک جواب ہے لوگ کیا کہہ اس کا جواب ہوتا ہے تیسرا ہوتا ہے سکوپ کی سپیڈٹ ہے تینوں جواب کلتا ہے جس جس کا سکوپ ہم سمجھ بھی ہوتے ہیں سکوپ فیڈٹ نہیں ہوتا سکوپ ٹیلنٹ نہیں ہوتا ہے ہم پوچھ رہے ہیں لوگوں سے سوسائیٹی کا جو میار ہے وہ خود بڑا نکھی ہے وہ بڑا میار نہیں ہے دیکھنے اور دکھانے کے میار اندر کوکلا کرنے ہو اور اسی جیز ہم دیکھتے ہیں یہ اس کا جواب نہیں ادر سے لینا چاہتے ہیں آپ کے اندر سے بھی جواب آتے ہیں آپ اندر سے بھی گائیڈنس رہی آپ کے اندر بھی نہیں کیال آتے ہیں کہ یہ کرنا ہے جب آپ کے اندر سے جواب آتے ہیں پھرکو جواب نے ہم نے اپنی منزل اور اپنا مدام اس کا فائش کر لیتے ہیں تو کیا ہم اس سوال کے ساتھ کچھ سنجھیتے ہیں ہماری منظر پہ ہے ہمارا مقام پہ ہے ہم کیا کریں تو زیادہ اچھا کریں ہم کیا کریں تو زیادہ افیکٹر ہوگا یہ جتنا زیادہ ہم یہ تیہ کرتے ہیں اتنا زیادہ کچھ ناس کے ساتھ ہوتا ہوتا ہے سر کیا وسائل کا کم ادنا تعلیم کے اندر ریکاوٹ بن سکتا ہے اور اپنی فیچر کے لیے ریکاوٹ بن سکتا ہے آج کے دور میں میں پہلے بہت بہت مسئلہ تھا آج دنیا میں کوئی تیلیٹ کسی کونے کدرنے میں پڑا اس کو خالی دیا تھا آج تو برین ٹرینڈ ہونے کی ریزن ہی ہے پاکستان یہ مسائل کا مسئلہ نہیں ہے آج مسئلہ ہے ارادے کا آج مسئلہ ہے سرچ کا آج مسئلہ ہے کلاش کا آج مسئلہ ہے سچے ہو جانے آج مسئلہ بہنیتی نہ ہو جانے آج مسئلہ کام چھوڑ گیا آج کے دور میں کوئی کرنا چاہے عزاب اور سکالرشپس آلے آج کے دور میں کوئی کرنا چاہے کتاب میں گوگل پی ڈی ایف کھر جگہ آن سے آج کے دور میں کوئی کرنا چاہے تو بڑی دنیا خود مدد کرنے کے لیے جا ہے ہم مائل پر کرنا کوئی سائل نہیں اس کوئی یہ کہیں جا سکتا ہے بارڈلیس ہو گیا ہے جیس دنیا کی کسی چیز سے گزمیٹ کے فائدہ ہوتا سکتے ہیں بغیر ٹیوٹر کے پڑا جا سکتے ہیں بغیر ٹیچر کے پڑا جا سکتے ہیں مالے اقصر کام چھو رہے تھے وسائل کا رونہ ننے والے اقصر کرنا چاہے پر شاہ نائے میں نے تو میں نے خواہے مابڑھا رہا ہوتا ہوں میں نے سکولے پٹنی کی رہی ہے نویو اسی طرح بچے جن کے ہیں جس چھوڑ دیں پر پڑھ دیں فیس ماہ پنے کے باشی دیں کیونکہ ایساس زمہ beşہ داریی تفاہیرین پر پڑھے ٹا سکتے ہیں وسائل کا مسلاح نہیں ہے وسائل کا مسلاح ہوتا تو مسائل کا مسائل کا مسائل ہوتا تو بڑے ایبریج حلال مسائل کے پاس جو امریکہ دنیا کے کونوں میں جو اس پولیسپ سے نہیں جاتا ہے اچھا سر یہ تربیت یافتہ شخص ہے کن کن خوبیوں کے مالک ہوتے ہیں کہ جیسے ہم پہشتان سکتے لیے یہ تربیت یافتہ شخص ہے دیکھیں ہمیں دیکھنا پڑے کہ کس شعبے میں ہم تربیل کی بات کر رہے ہیں اگر ہم دین کے طرح جاتے ہیں اب علاوات طرف آتے ہیں تو کیسے دیکھیں گے ہمیں علماء میں بیس رکھت تو پانچ چیزیں ہوتے ہیں پہلی چیز برداشت ہوتے ہیں ایک اچھا استعاد کی رہا ہے وہ دل کے خلاس کے ساتھ نرم دل بھی ہوتا ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے مجھے اس کا حالہ تو نہیں ہے عصبت نہیں آپ کو پڑے رکھیں اس کو دھوئیے گا مفہوم یاد ہے کہ جو سختی ہیں وہ بل سمتی پیدا کرتے ہیں اور جو نرمی ہے وہ خوبصورتی کرتے ہیں ہمارا آج کا علماء دین باعث بہت زیادہ ہے سخت دل بڑھا زیادہ ہے گنجائش ہے سپیس میں دیتا خود کو ٹھیک دوسروں کو تک سمجھتے ہیں خود کو نیک پارسہ دوسرے کو بنادار سمجھتے ہیں یہ دین کا نزاج نہیں ہے ہمیں دین کو لیتے ہوئے دین کے نزاج کو بھی نہیں ہے دین کا نزاج کو ہے جو حضور اے دین صلی اللہ علیہ وسلم کا نزاج ہے آپ کی ذات تیردس آپ کی معافی آپ کا در مزل آپ کی محبت آپ کی صحابت وہ مزاج ہے اگر وہ مزاج آپ کے پاس نہیں ہے تو پھر دین والے کو آپ نہیں ہے سو پہلی چیز تو ادم برداشت ہے جو ختم کرنی چاہیے برداشت کرنی چاہیے دوسری چیز زمانے کی مطابق تلوی ہونا چاہیے نئے پشن ریجل ہو رہے ہیں نئے پرویمز آ رہے ہیں نئے فقائل مسائل ہیں نئے ایشوز ہیں نئے ہرڈلز ہیں زمانے کو جانے بغیر صرف دین کو سیکھنا ملاحظت کرنا ہے سو زمانے کو سمجھنا اور دین کو سمجھنا یہ اکٹھا زمان ہے دو چیزیں تیسری چیز ان سب کو اپنی شخصیات پر کام کرنا چاہیے ان میں بڑی تدار ایسی ہے جو محظب نہیں ہوتی سو کھانے کے ٹائم ٹو محظب نہیں ہوتی پہناوے میں محظب نہیں ہوتی بات چیز میں محظب نہیں ہوتی ہائیجینز میں اپنے جسم سے سمل آئی دین کا کام کرنا چاہیے کیسے گرہ گیا دین کے کام کے لئے نفیس شخص چلی شاہستہ شخص چلی مینر شخص چلی ایسا شخص جس کو فالو کیا گیا سکتا ہے تیسرا یہ چوتھا چوتھا ضروری ہے کہ یہ لوگ پرٹیکل ہی کو کام بھی کرنے جب یہ اپنی معاش کو چھوڑ دیتے ہیں دونیشن پر صدقے اور زکاة پر تو عملیت کتم ہو جاتا ہے پرٹیکل اپنوش کتم ہو جاتا ہے جب بھی آپ کو کام کرنا پڑتا ہے معاشر کے لئے نکلنا پڑتا ہے وہ آپ کے اندر خودی لیپ پیدا ہوتی ہیں آپ پرٹیکل ہی سماج شناس ہوتے ہیں آپ کو سماج کے درد کا بتا ہوتا ہے جب آپ کو درد نہیں جانتے ہیں اور وہ خاص طرح کی خودداری آپ میں پیدا ہوتی ہیں تو وہ خودداری پیدا کیے بغیر دین کی تقلیق کرنے والا آپ وہ بیکاری سوچ کو بھی ساتھ پھلا جاتا ہے مہدود سوچ کو بھی ساتھ پھلا جاتا ہے پانچوی چیز یہ لوگوں کو اپنی ذاتی زندگی میں بڑھا رہتا ہوتا چھوڑا ان سے معاملہ کر کے پتا لگنا چاہیے یہ دین پڑھانے والے بھی دینداری ہیں ہوتا ہی ہے کہ جب ان کے ساتھ واسطہ بڑھتا ہے تو پتا لگتا ہے کہ دین کو جانتے ہیں لیکن دین ان کی زندگیوں میں تو نہیں تو یہ پانچ چیز ہیں کیا سر ذہین بچہ آگے بڑھ جاتا ہے یا یقین رکھنے کا لگتا ہے آپ دوست ذہانت کی اپنی پانٹس ہے لیکن یقین کرنے کا مطلب ہے اللہ کے نظام پہ وروسہ آنے والے وقت پہ وروسہ یہ دونوں چیزیں ساتھ ساتھ ہیں سر آپ کو معاشی حالات دیکھ رہے ہیں کہ اس وقت معاشی حالات کیا ہو چکے کروبار بکر ہب ہو چکے تو کاروباری یہ سوال کرتے ہیں کہ آج کے دور کم سے کم پیسہ لگا کر زیادہ مناقبہ کون سا بار کر سکتے ہیں اس وقت آج بھی کتنے برے حلاق نہیں ہوئے جتنے مکہ اور مدینہ مسلمانوں کے برے حلاق تھے ہمیں شہر کے ابھی طالب سے بذکنا ہوئے ہمیں چملے اپال کے استعمال کرنا ہوئے ہم بھو کےک روپی کر پڑا ابو حریرہ جتنے کتنے دن چلا رہے ہیں ہم کس مثالوں کو کہاں جوڑیں گے ہم ایمانیاں بہتری کی بات ہونا کریں ہم سوچ پہ بہتری کی بات ہونا کریں اب یہ بھی اتنی بھوک نہیں بڑی کہ میں پورے لوگ شہر میں بیٹھتا ویسے کہتا ہوں کو مقصد ہوں ایک بندہ نہیں سکتا ہوں سوال پہلا نہیں ہو سکتا ہوں یہ قوموں پہ مسئلہ آتے ہیں قوموں پہ ٹاک ٹائم آتے ہیں قوموں پہ کرسیز اوٹریٹی ہو جاتے ہیں دنوں میں کرسیز آتی داروں میں آتے ہیں ذاتی زندگی میں آتے ہیں گھر میں مسنا ہوتا ہے کیا تارے رکھا جاتے ہیں کیا آگے رکھا جاتے ہیں ہم پوری ہمین کرتے ہیں کہ آنے والے دنوں میں بہتر ہو تو یہ بے دانے کی کوشش نہیں اس طرح کے مسئلہ ہو رہے ہیں تو انشاءاللہ بہتری کی طرف بھی چلے جائیں گے دوسرا رہن ہے اوڑے مسائل کے ساتھ کاروبار مسائل سے نہیں ہوتا کاروبار آئیڈیا سے ہوتا ہے مارکٹ کے سروے سے ہوتا ہے سپیس نوڑنے سے ہوتا ہے اوڑ کرین ایک آئیڈیا تھا گھروں میں کچھ سپلائی کرتے آئیڈیا جب آپ مارکٹ کو نوڑتے ہو کہ سپیس کہاں پر ہے تو نئے نئے آئیڈیا آتے ہیں مسائل کود پیدا ہوتا ہے اچھا سر یہ کیریئر کونسلی کیریئر کونسلی کیا مستصر الفاظ میں آپ کو کیا کہیں گے کہ جو بندے کا پوٹنشل ہے جو بندے کی سپرینٹ ہے وہ کس شوکر میں بہتر استعمال ہو سکتی اس کا نوڑ کیریئر کونسل ہے یہ آج کل سیاست کے حوالے سے جو سیاست سیاسی مارچ ہمارے حالاں چل رہے ہیں ہر دون سیاست آن دوسرے پر تنقید تو آپ کیا میسیج دینا چاہیں گے اپنی جہانت کے کہ کس طریقے سے وہ اس حق ایک دوسرے کو ساتھ ملائیں اور پاکستان کو لے کر چلیں تاکہ پاکستان ترقی آفتہ بن سکے پاکستان بد کس مطیر ہماری اس کوم کی اس ملک کی اس کے اتنے ایکسٹرنل محاذ نہیں ہیں اتنے ایٹرنل محاذ ہیں اس ملک میں اپنی بوٹی کے لیے پورا وقت زفاہ کر دیتا ہے اپنے مفاد کے لیے پوری کوم پر حسان کر دیتا ہے اور اس مزاج کے بڑے سیاستان میرا بڑا یقین ہے میں یہ نہیں کہ میں پولٹیکل سائٹ لے کے لیے یا پی ڈی آئی تک یہ بات میرا بڑا یقین ہے کہ یہ جو مشکل وقت آی گا یہ کہہیں چھانٹے کا ووٹ کی طاقت کا بدل رہے گا لوگوں کو شعور ملے گا کیا آگا ہے جنہا ہے جنہا ہے کیسے کرنا ہے ملک کتنا ہی پونٹ ہے اس پوری کونٹ کی ترجیح میں جب تک ملک نہیں آئے گا ملک پہلی ترجیح ہے سیاسی پارٹی تو اسی ترجیح ہے یہاں سیاسی پارٹی پہلی ترجیح بن جاتی ہے ملک تو اسی ترجیح بن جاتی ہے یہاں ترجیح میں شامل نہیں ہوتا جب تک ملک ترجیح میں نہیں آتا ہم اپنے دس بیس سال کے بڑے پیسے لیے پیسے ہیں اچھا ساتھ آج کر کے تو نوجوان آج نوجوانی نسل وہ ہمارے سیاست داموں سے بہت ہی مخالف ہے کوئی کسی کا مخالف ہے کوئی کسی کا مخالف ہے تو آپ انہیں کیا میسیج دے گئے کہ وہ کس طریقے سے کس سیاست دار کے پیچھے جائے ہیں اس میں کریٹیبلیٹی خراب ہوئی ہے جب بھی اطماعات بار پار دورتا ہے اگر ہماری قوم پر ہماری قوم پر آئیے ہماری یوٹ ہماری قوم پر آئیے ہماری درسال میں بینی بار ہوتا ہے جس کے پیچھے لگیں کوئی نتیجہ نہیں کلا اللہ کہے کہ تائم جا رہے ہیں گورمنٹ جا رہے ہیں یہیہ لہا ہے اللہ کہے دلیور کر بائیں کہ امید بڑی ہے کوشش بڑی کرتے ہیں نیت بیتی کا مصدر ہوتی پوری ہے تو اگر یہ دلیور کرتے ہیں تو یہ اطماعات حال ہو جائے ہیں اور سر ہم نے جو سننے میں آیا کہ آپ پی ٹی کے سپورٹر ہیں میں دیکھیں گزارشی ہے کہ سپورٹر ہونے کا مطلب ہی ہے کہ میں پی ٹی کے پریٹ فارم سے موجود ہوں یہ میرا اتنا ہی انٹرنل معاملہ ہے جتنا میرے پچے کے نماملے ہیں میں پاکستان کا سپورٹر ہوں میں تبدیلی کا سپورٹر ہوں میں چھائی کا سپورٹر ہوں وہ کوئی بھی اچھا کام کرنے گا وہ ایکس وائی سی کوئی بھی ہوگا وہ سپچھا کرنے گا کوئی بھی غلط ہوگا اچھا صرف آج کے یہ ہمارے دور کو سامنے رکھتے ہوئے دینی مدالس کے طلابہ کے لئے کون کون سے یہ ایسے پریٹ فارم موجود ہے کہ جہاں پر میں جا کر کام کر سکتے ہیں میرا حال ہے دین سکھانے والوں کو آپ عوام کو فانکشننگ دین سکھانا چکے ہیں ہر ایک جگہ میں ضرورت ہے سکول میں ضرورت ہے جیلوں میں ضرورت ہے سڑک پہ چلتے ہی کرتے ضرورت ہے بہارے جمال گھتوں میں یہ بھی ہونا چاہتے ہیں سڑک کبھی حق ہے اس پر یہ حق ہے رس پہ حق ہے اس پہ عجیز ہیں بیٹی کو وراسط میں حصہ دیا یہ بھی حقیز ہیں سو فانکشننگ دین معاشرک کی دین سکھانے کی بڑی شریفیں سر انسان نے اپنی تلاش پاس انسان کو معلوم ہو گیا کہ یہ میری تلاش ہے اور اس کے بعد انسان نے اپنی تلاش اس میں کام کر نشور کر دیا لیکن جب معاشر حضار کو دیکھا اس نے کہ میرے اس میں بھر 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 نہیں ہو رہا اور نہ میرے اس میں پاملات چل رہے ہیں زہاری بات ہے بی 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 بچے مام باب سب کچھ ہوتا ہے تو وہ کیا کریں اپنی تلاشت چھوڑ دیں وقتی صبر ہے چیزیں بہتر ہو جاتے ہیں کرائسس ہو جاتے ہیں مسئلے ہو جاتے ہیں ایسے پیسنوں کے وقت میں یہ کم فال آ رہتا ہے لیکن آہستہ آہستہ قدرت اس کی کاملیت اس کی میند اور اس کے کلاس سر میں نے ایسے بہت سے آپ کی فینس اندھیلہ مارشل آپ سے بہت محبت کرنے والے ہیں سر ان سے ایک میسیج اکثر میں دیکھتا ہوں آج کا جو دیکھنی ہوئی رہا ہے ماں باپ کی کچھ قدر کم ہو گئی ہے وہ کچھ کرتے ہی نہیں ہیں زیادہ لوگوں کو دوسری لوگوں کو فول کر رہے ہیں تو آپ انہیں اپنے فینس کو کیا میسیج دینے چاہیے ہیں بشمار میری ویڈیوز ہیں والے صاحب کو میری بشمار میری ویڈیوز ہیں اور مجھے ہزاروں موٹل پابل بھلتے ہیں جو آج چھوٹے ہیں یہ آپ کی وجہ سے ہمارے بچے در پر کرتے ہیں شکریہ آپ نے ہمیں موقع دیا جی ناظرین آپ نے جیسا کہ دیکھا ہمارے صادت قاسم علی شاہ صاحب موجود تھے انہوں نے بہت سے اہم سوالات جو دنیا ہم سے کر رہی تھی جو ہمارے ان کے فینس ہم سے کر رہے تھی کہ آپ پوچھئے گا ہم نے وہ پوچھا کر دیئے انشاءاللہ آئندہ ملکات ہوگی اس چینل میں محمد عاصف کیمروین محمد آرک کے ساتھ